بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سنترہ انگیفرٹ سینہ سرگودہ اور میں ہوں آپ کے درستہ مینہ تاریخ کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے سب بہن بھائی اور پلانٹس لیور خصوصی کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے یا باد رکھے چلیں جی آج بات کرتے ہیں تھوڑی سی پلانٹ کے بارے میں کیونکہ اب ٹائم آگیا ہے ان کو تھوڑے تھوڑے فیلٹی لازر دینے کا کچھ لوگ اورگینک خواد یوز کرتے ہیں لیکن میں نے بھی یہ دیکھیں اب ان کی تھوڑی تھوڑی کی ہے کوئی ڈینٹنگ پینڈنگ کی ہے گوبر گواں کے میں نے رکھا وہ تھا وہ کافی عرصے سے بارشوں میں بھیگتا رہا ہے تھوڑا وہ کھول ہو جاتا ہے تو پھر ہم ان پودوں میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا ڈالا ہے اور کل تو بہت بارش ہوئی ہے اور آج بھی بہت بارش ہوئی ہے سرگودہ میں تو یہ دیکھیں آپ کو خود نظر آرہا ہوگا کہ ہماری پلانٹ کتنے خوش نظر آرہے ہیں بہت ہی پیارے لگنے لگے ہیں جب ہم ان کو پانی نہیں دیتے تو پھر یہ بچارے مرچھا جاتے ہیں یہ دیکھیں میری ایلویرا اور اس کے ساتھ یہ میں نے جتنا بھی بیسٹ ہوتا ہے کچن کا وہ میں یہاں ڈال دیتی ہیں اور یہ ایک آم کی گھڑلی تھی یہ کافی ساری میں نے ڈالی تھی لیکن یہ ایمپروف کر گئی ہے اور یہ ساتھ میں جو گرین والا لوپیا ہوتا ہے یہ یہ مالٹے پھینکے تھے میں نے سوری مالٹے نہیں تھے یہ جامون کے بیچے جامون کی گھٹلیاں تھی یہ وہی اوپر آرہی ہیں گروت کر گئی ہیں ابھی میں نے ایتر تھوڑی مٹی ڈالی ہے اور پانی کا مسئلہ ہے مین ایشو ہمارا جس وجہ سے ہمارے پلانٹ بیچارے سروائیب نہیں کر پاتے لیکن میں کوشش کرتی رہتی ہوں ایتر میں اپنا سارا کچن کا جو ویسٹ ہے وہ میں ڈالتی رہتی ہوں اور آج تو میں نے گوبر بھی ڈالا ہے اور تھوڑا اولیٹ پلیٹ کیا ہے بیلیں بھی کافی بڑھ گئی ہیں لیکن ان کو کٹوں کی بھی یہ دیکھیں ان کا مجھے کٹنا تھا چکہ بڑھ جاتی ہیں یہ دیوار میری کافی بیلوں سے ہی گرین ہوئی ہوتی تھی لیکن اب یہ ختم کر دی ایدر سے یہ دیکھیں یہ بھی آم کی گھٹلیاں تھی یہ بھی نکلے ہیں اور وہ سامنے دیکھیں یہ بھی مینگو کا ہی ویسٹ تھا جو کہ سروائب کرتا ہے پھر پانی نہ ملنے کے وجہ سے بیچارہ ڈرائی ہو گیا اور یہ چل رہے ہیں دیکھیں کب تک چلتے ہیں لیکن یہ بھی مجھے لگتا ہے کافی لمبے ٹائم نہیں سلیں گے باقی یہ برا پلانٹ جو ہے ہمارا پلانٹ یہ پام کا یہ تو بیچارہ نمکین پانی پہ خوش ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے چٹنی بنائی تھی املی کی اس کے میں بیچ پھینکے تھے ادھر اور اکٹھے ہی پھینک دی تھے میں نے پورا سہی پیالی تھی اس کے اندر تو میں نے اکٹھے ہی یہاں پھینکے پر میں نے دبا دیا تھا اس کو اور یہ دیکھیں کتنے اچھے نکل آئے ہیں دیکھیں کب تک یہ چلتے ہیں ہمارے اور ادھر بھی میں نے تھوڑی مٹی ڈالی ایک گملہ تھا کافی ڈرائب پڑا ہوا تھا تو سارے لان میں میں نے مٹی ڈال دیا آج کل میں نے اس کیاری میں کچن کا ویسٹ جتنا بھی ہوتا نا یہی میں تھوڑا سا جگہ بنا کر اس کو ڈال دیتی ہوں پھر اوپر دبا دیتی مٹی پھر پانی ڈالتا تو پھر یہ ہماری اورگینک خواد بن جاتی ہے ہم میں تیاری کروں گی ادھر پالک کے بیج لاکے وہ دبائیں گے تو ماشاءاللہ سے پالک تو ہمیں ملی جاتی ہے پکوڑوں کے لئے ٹھیک ہے اور یہ رکھیں اسے میں میں نے تھوڑی مٹی ٹھیک ہے میرا گملا ٹوٹ گیا تھا میں دلاتے لاتے کیونکہ میں اسکیاری میں ڈالنے مالی تھی اور وہ بیچارہ راستے میں ہی ٹوٹ گیا اس میں میں تھوڑی مٹی ڈالیا اس کی ان کو میں نے امکین پانی ہی دے دیا تھا لیکن بارش نے تو فرمال کیا ہے کہ یہ بڑے ہی میں رہ گیا تھا جو کہ کپکا چلتا آرہا اس کا میں نے ہارویسٹ نہیں کیا بس ایسے ہی خوبصورتی کے لئے اس کا چھوڑ دیا اور یہ دیکھیں میری الویرہ تو جب سے بیل کاٹی ہے اس کو ایسی برڈنگ ہوئی ہے اس کا سارے جیل ڈرائے ہو گیا اندر کیونکہ جب بھی کوئی ہمارے گھر آتے ہیں گیس رکھتے ہیں کوئی بھی آتا تو کہتے ہیں کہ آپ کی الویرہ تو بہت زبردست ہے کافی زیادہ لگی ہوئی تھی میری وو اینڈ والے میں بھی لگی تھی ادھر کیاری میں پھر یہ والے گملے میں پھر یہ دیکھیں یہ بھی بھرا ہوا تھا ماشاءاللس ہے لیکن اس کے اندر سے جیل مکو ختم ہوگئی ہے دیکھیں برشیں ہوں گی اور ان کو پانی میٹھا ملے گا ان کیوں کافی برن ہوگئی ہے اس کو ہیٹ پڑی ہے سورج کی کیونکہ یہ بہت زیادہ دھوپ برداش نہیں کرتی اور یہ دیکھیں میں نے ایک کوئیر سٹک بنائی ایلو ویرا کے تو اس کو میں یہاں سے ایک برانچ نکل دی جس کو میں یہاں سے کیاری میں سے لاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں اوپر لے گئی یہ والا میں نے بتایا تھا میں نے خود سے ہی بنایا تھا اس کے ناریل تھا لیکن وہ ناریل پہ جارہ تو پتہ نہیں کہاں گیا لیکن یہ جو کریٹ تھا سبزی والا یہ یہ ہیں اور اس میں دیکھیں یہ اڈی بڑی اس میں اکثر کیچن ویسٹ ڈالتی رہتی ہوں اور یہ بہت اچھا آرگینک کریٹ تیار ہو گیا تھا اور اب میں گٹوں گی اس کی یہ برانچ جو بیل کی نیچے نیچے آرہے ہیں کیونکہ بلکل بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہماری ونی پلانٹ کہاں چھپ گئی ہے بڑا سوڑا اس کو کاٹیں گے کیونکہ ہماری جو بابا جی ہیں مالی آج کل بیمار ہے تو وہ آننگ پائے جس جس بڑھ گئی ہیں اس لیے مجھے کاٹنا پڑ کر رہی ہے خود ہی کیونکہ بہت بھی ان کو کار لیتی ہوں جب میرا دل کرتا ان کی سیٹنگ کرنے کو تو پھر میں کرتی ہی رہتی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ نمائن نظر آیا میرا اور اس کے تو دیکھیں بلکل یہ دیکھا